اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین یہ وہ زمانہ تھا جب سابق گورنر پنجاب ملک غلام مصطفیٰ خر کے تہمینہ دورانی سے تعلقات عروض کرتے وہ گاہے گاہے تہمینہ کو ملنے آیا کرتے تھے تہمینہ دورانی کہتی ہیں کہ ایک دن مصطفیٰ خر کا فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ملنے آ رہا ہوں میں نے اسے بتایا کہ وہ ملنے کیسے آ سکتا ہے کیونکہ انیس یعنی تہمینہ دورانی کا پہلا خاند گھر پر ہی ہے اس پر غلام مصطفیٰ خر نے جواب دیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ چھٹکی بجا کر انیس کو گھر سے دفان کر دے گا دو منٹ بعد گورنر ہاؤس سے فون آیا اور غلام مصطفیٰ خر نے تہمینہ دورانی کے خاند انیس کو گورنر ہاؤس بلوا لیا انیس صاحب خوشی خوشی گورنر ہاؤس پہنچے غلام مصطفیٰ خر نے ان کا استقبال کیا لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے انیس سے کہا کہ وہ گورنر ہاؤس میں واقعے سویمنگ پول میں تہراکی کریں وہ تھوڑی ہی دیر میں آتے ہیں غلام مصطفیٰ خر کے ایک دوست نے انیس کو جانگیا پیش کیا اور پھر انہیں سویمنگ پول میں تہراکی کرواتا رہا جیسے ہی تہمینہ دورانی کا شوہر تھا کہہر کر باہر آنے کی کوشش کرتا گورنر ہاؤس کے ملازمین کے ذریعے اسے واپس سویمنگ پول میں پھینک دیا جاتا تھا اس دوران غلام مصطفیٰ خر تہمینہ دورانی کے گھر پہنچ چکے تھے کافی دیر گزر گئی ابھی سابق گورنر اور تہمینہ کے ملاقات چل ہی رہی تھی کہ انہیں گورنر ہاؤس سے فون آ گیا جس میں کہا گیا کہ انہیں اس کو مزید تیرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا نکال ہو چکا ہے جس پر سابق گورنر نے حکم دیا کہ اسے باہر نکالو اور بتاؤ کہ ہم پندرہ میرٹ میں واپس آ رہے ہیں لہذا تھوڑی دیر بعد گورنر صاحب کا کافلہ گورنر ہاؤس پہنچ گیا ناظرین یہ انکشاف تہمینہ دورانی نے اپنے کتاب میں کیا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن چونکہ کتاب موجود ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ